فرشتوں سے کہا تو پھر وہ کام کیسے کریں گے ان کا دل کیسے لگے گا جس چیز کو چھوڑ جانا ہو کبھی بھی آدمی اس پہ جان نہیں مارتا ہم سفر کرتے ہیں سارے آپ سفر کرتے ہیں تو واپس آنے کا فکر ہوتا ہے کام کو نمٹا کر وہاں کی کوئی چیز اچھی ہو یا بری ہو گزر گئے دیکھا گزر گئے دلچسپی تو نہیں ہوتا تو فرشتوں نے سوال کیا کہ جب انہیں یہ پتہ ہوگا کہ یہ چھوڑ کے چلے جانا ہے تو پھر وہ کام کیسے کریں گے نظام کو ختم ہو جائے گا تو اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا میں انہوں نے امید پیدا کروں انہوں نے کما پیدا کروں تو وہ اس امید پر چلتے رہیں گے میں سمجھیں گے ابھی بہت وقت ہے ابھی بہت وقت ہے اس بات کو ہمارے نبی نے فرمایا مجھے سب سے زیادہ جو اپنی امت پر خوف ہے دو باتوں کا ان دو باتوں میں نہ فقر و فاقہ ہے نہ دنیا کی پریشانی اور موت ہے بلکہ فرمایا الہواء وطول الامل پہلی چیز جس کا مجھے ڈر ہے وہ یہ ہے کہ میری امت نفس کی غلام بن جائے جائے میرے بھائیو فہا بھی اور دنیا بھی پری بہت بری غلامی ہے کسی کی بھی ہو کافر کی ہو تو بہت بری ہے لیکن سب سے بری غلامی ہے اس نفس کی غلامی اس سے بہترین غلام زندگی میں کوئی نہیں دیکھا پھر اس کو میں حدیث کے ساتھ عرض کرتا ہوں ہمارے نبی نے فرمایا بِسَلْ عَبْدُ عَبْدٌ طَمْعٌ يَحُودُهُ بِسَلْ عَبْدُ عَبْدٌ حَوَنْ يُغِلُّهُ بِسَلْ عَبْدُ عَبْدٌ رُغَبٌ يُغِلُّهُ بَتْتَرین غلام ہے بہت برا غلام ہے سب سے زلیل غلام ہے جو نفس کا ہو گیا جو خواہش کا غلام ہو گیا جو لذتوں کا غلام ہو گیا جو چوکڑی روٹی کا غلام ہوا جو درحم و دینار کا غلام ہوا جو نفس کی خواہشات کا غلام ہوا یہ سب سے بہترین غلامی ہے کہ ہمارے نبی نے فرمایا مجھے سب سے زیادہ ڈر اس بات کا ہے کہ میری امت نفس کی غلام ہو جائے جب آدمی نفس کا غلام ہوتا ہے پھر اللہ اس کا رسول کی غلامی میں آنا مشکل ہو جاتا ہے کافر کی غلامی میں اللہ رسول کی غلامی اختیار کی جا سکتی ہے موسیٰ علیہ السلام چالیس سال فرون کی غلامی میں رہے ہیں یہای و ذکرین و السلام ساری زندگی یہود کی غلامی میں رہے ہیں تو کافر کی غلامی میں تو نبی زندگی گزار گیا تو نفس کی غلامی میں آکر آدمی اللہ اس کا رسول کا باقی ہو جاتا ہے کہ مجھے یہ ڈر ہے کہ میری امت نفس کی غلام ہو جائے گی دوسرا کہہ فرمایا قطول العمل دوسرا ڈر یہ ہے کہ یہ لمبی امیدوں کے شکار ہو جائیں گے لمبی لمبی امیدوں کے شکار ہو جائیں گے موت نے دور نظر آئے گی زندگی نے قریب نظر آئے گی پھر کیا ہوگا اَمَّا الْحَوَا فَيُسِدُّ عَنِ الْحَقِّ جو بات میں نے پہلے کہی تھی جب یہ نفس کے غلام ہوں گے تو اللہ اور اس کے رسول کی غلامی سے باقی ہو جائیں گے وَأَمَّا طُولُ الْعَمَلُ جب یہ لمبی امیدیں بنائیں گے فَيُنْسِ الْآخرَ تو انہیں جنت بھول جائے گی جب یہ فیصلہ بات کو سجانے میں پیشے پڑ جائیں گے اور اپنی دنیا کے نظام لمبے سے لمبے سوچنے لگیں گے فَيُنْسِ الْآخرَ تو انہیں آخرت بھول جائے گی انہیں جنت کے شوق ختم ہو جائیں گے انہیں موت کا خوف ختم ہو جائے گا انہیں جہنم کی جو خوفنات بھول جائیں گے پھر کیا ہوگا نتیجہ کیا ہے ہمارے نبی نے فرمایا اوہ میری امات بھول جائے گا یہ دنیا مرتحلت ذاہبا وَهَذِهِ الْآخرَةُ مرتحلت قادما وَلِكُلِّ راحتةٍ مِنْهُمَا بَنُونَ فَإِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَلَّا تَكُونُوا مِنْ بَنِي الدُّنِيَا فَفْعَلُوا فَإِنَّكُمُ الْيَوْمَ فِي دَارِ الْحِسَابِ وَلَا عَمَلِ وَأَنتُمْ غَدًا فِي دَارِ الْحِسَابِ وَلَا عَمَلِ اِنَّكُمُ الْيَوْمَ فِي دَارِ الْحِسَابِ وَلَا عَمَلِ وَأَنتُمْ غَدًا فِي دَارِ الْحِسَابِ وَلَا عَمَلِ آپ نے فرمایا اگر میری بات کو مان لو فیصلہ بات ہندو سندھ کی امت تو وہ یہ ہے کہ جس دنیا کے پیچھے تم نے دول لگائی ہے وہ جوتے پہن کر پیٹ پھیر کر وہ جا رہی ہے ایک آدمی یہاں سے اٹھا ممکنہ ادھر بیٹھنے جا رہا ہوں یہ ممکنہ ادھر بیٹھنے جا رہا ہوں لیکن ایک آدمی یہاں سے اٹھا سیدھا اس نے جا کے جوتا پہن لیا تو اب یہ واپس نہیں آ رہا پاہر جا رہا ہے دوسری حدیث میں آتا ہے وَلَّتْحَضَّاءَ اللہ وَلَّا تو دنیا اٹھی ہے چلی ہے حَضَّاءَ جوتا بھی پہن لیا ہے جوتا بھی پہن لیا ہے وہ زمانے کے جوتے ہوتا تھا لمبے لمبے تس میں بھی اس کے ساتھ بانجھے جاتا تھا تب دوبارہ وہ کھلتے بھی نہیں تھے آسانی سے تو وَلَّتْحَضَّاءَ مُدْبِرَتُمْ مُرْتَحْلَتُمْ وَلَّتْحَضَّاءَ ایک اور حدیث کو جوڑ کے میں کہا رہا ہوں کہ دنیا اٹھی ہے اس نے یوں پیوٹ پھیلی ہے اور وہ سیوڑیوں تک گئی ہے اور اس نے جوتے پہن لیا ہے اب یہ جا رہی ہے تم کیسے دیوانے ہو کر اس پہ لڑ رہے ہیں وَهَذَهِ الْآخِرَةِ مُرْتَحْلَتُمْ قَادِمَا اور یہ آخرت تمہارے سروں پر آ کر تمہارے آنگن میں بُتر چکی ہے تمہارے سہن میں بُتر چکی ہے آخرت اور قیامت تمہارے سہن میں بُتر چکی ہے لہذا میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں اور دنیا کی دور نہ لگانا جنت کی دور لگانا آج عمل ہے کوئی حساب نہیں ہو رہا کل حساب ہوگا پھر کوئی عمل کا موقع نہ مل سکے گا آج ایک آنسو کا قطرہ دوزت کے سمندر بچا دے گا اور قیامت میں آنسووں کے سمندر سے دوزت کی ایک چنگاری بھی نہیں بچ سکتی تو بھی آسکر بھائی تو دوسری حدیث ارتحلت الدنیا مدبرا وہ گئی دنیا وارتحلت اللہ قرط مقبلہ اور یہ آگئی آخرت وَلِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُمَا بَنُونَ کچھ دنیا کے بیٹے کچھ آخرت کے بیٹے فَكُونُ مِنْ أَبْنَاءِ الْآخِرَةِ اے میری امت آخرت کے بیٹے بننا وَلَا تَكُونُ مِنْ أَبْنَاءِ الدُنیا دنیا کے بیٹے نہ بننا کیوں؟ یا رسول اللہ فَإِنَّكُلَّ أُمَّةٍ يَتْبَوْهَا وَلَدْ فَإِنَّكُلَّ أُمِّنْ يَتْبَوْهَا وَلَدْوْهَا وجہ اس کی یہ ہے کہ بچہ ماں کے پیشے دورتا ہے روکو پھر بھی دورتا ہے پکڑو پھر بھی دورتا ہے جو دنیا کو ماں بنا لیں گے اور اس پر بک جائیں گے نماز بھی گئی سچائی بھی گئی عدل بھی گیا دیانت بھی گئی انصاف بھی گیا مہر وفا بھی اٹھ گیا محبتوں کے خون ہو گئے رشتے سفید ہو گئے ناتو ٹوٹ گئے اور پیسے کی کھنک کے سوا سنائی نہ دیا اور دنیا کی جمک کے سوا کچھ دکھائی نہ دیا اور لذتوں کی دوڑ کے سوا کوئی دوڑ نہ رہی اور پیٹ کی پوجہ کے سوا کوئی منزل نہ رہی اور شہوتوں کی انتہا تک پہنچنے کے سوا کوئی سفر نہ رہا جب یہ ہوگا تو اللہ قیامت کے دن ان دنیا کو ایک عورت کی شکل میں اٹھائے گا بوڑی عورت قولی سیاہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا یہ کون ہے تو کہیں گے ہمیں تو نہیں پتا کون ہے فیلہ تعالیٰ فرمائیں گے یہ تمہاری دنیا ہے یہ تمہارا فیصل آباد ہے یہ تمہارا لاہور ہے یہ تمہارا کراچی ہے یہ تمہارے آٹھ بازار یہ تمہارے کھیل یہ تمہارے غلے یہ تمہاری کھٹریاں یہ تمہاری ملیں یہ وہ دنیا ہے جس پر تم نے مجھے ٹھکرایا پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے پھینکو اس کو جہنم میں وہ کہے گی میرے بچے بھی تو میرے ساتھ کر دے میں بچوں کے بغیر کیسے جاؤں پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جس جس نے تجھ سے پیار کیا ان کو بھی لے جا اس کو اللہ فَإِنَّكُلَّهُمْ مِّنْ يَتْبَوْهَا وَلَدُهَا اب محبت تو ہر ایک کو ہے محبت تو ہر ایک کو ہے کہ اس کو نہیں ہے لیکن یہاں محبت سے کیا مراد ہے کہ اس دنیا کی محبت پر اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کو توڑتا چلا گیا اور آخر کو بھولتا چلا گیا اس کی گرفت میں آ جائے گا